ایمکی ایم کے سابق اہم رہنماء خاجہ سحیل منصور نے پیپلز پاٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے حبر آپ کو دے رہی ہیں شمولیت کے حوالے سے ایمکی ایم کے سابق رہنماء خاجہ سحیل منصور پیپلز پاٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور باقاعدہ طور بھی اعلان کر دیا گیا ہے ارشاد سنجرانی سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے خاجہ سحیل منصور نے کہا کہ ڈیلیور نہ کرنے پر کراچی والوں نے ایمکی ایم کو مسترد کر دیا خاجہ سحیل منصور نے اس حوالے سے مزید کیا کہا آئیے دیکھ سے ہیں سیاست میں اہم پیشرفت ہوئی ہے اور ایمکی ایم کے اہم رنماء اور سابق اہم رنماء ہے اور ایم اینے بھی رہے ہیں اور بڑے ٹیکسپیئرز میں بھی آتے ہیں خواجہ سحیل منصور آج پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کر لیے اس وقت ہم موجود ہیں بلاول ہاؤس میں ان سے خصوصی گفتو کرتے ہیں پتنگ کٹی نہیں ہے پتنگ جب کٹی ہے تو میں خود ہی آگے یہاں گے رہا ہوں میں بلاول بھٹو صاحب کی قیادت کے اوپر کیونکہ مجھے بہت اعتماد ہے کہ وہ ملک کے لیے بہت ترقی کی طرف ہو جا رہے ہیں اور ملک کو اس برہان سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور پپلز پارٹی نے جو ہے ساری زندگی قربانیاں دینے کے بعد بھی پاکستان کے ساتھ وفاداری اپنی قائم رکھی اور جہاں تک ایمکیوم کا سوال ہے وہ میرے بھائی ہیں میں ان کے ساتھ رہا ہوں کھایا ہے پیا ہے میں کوئی بات نہیں کروں گا میں ان کو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جب شہر نے ان پہ اعتماد کیا تو شہر کو انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا اور سیاستدان کا جو اعتصاب ہوتا ہے اور جو اس کی سزا ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتا ہے تو آپ نے دو تین الیکشنوں میں دیکھ لیا کہ جو بھی ہوا وہ ان کے اپنے عمال کی وجہ سے ہوا اور بہتر یہ ہے کہ کراچی کے اندر اگر وہ قومیت کی آواز کو چھوڑ کے پاکستان کی آواز لگائیں تو شاہی یہ ملک ترقی کر جائے گا شکریہ خواجہ سوال منصور بولنے سے خصورت کر رہے تھا انہیں کہا کہ وہ خود چل کر پیپلز پارٹی میں لائنیں گئے ہیں اور انہیں کہا کہ ایم کیوں کے کیا فیوچر ہے ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا بہت عرصہ دیکھتا رہا بہت شکریہ ارشاد سنجانی آپ کا